شاباش شاہینوں شاباش پاکستان آئی سی سی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گیا بابر الیون کا مشن کلین سویپ مکمل پاکستان نے افغانستان کو تیسرے ونڈے میں بھی شکست دیتی دو سو انتر رنس کے جواب میں افغان تین نے دو سو نو رنس پر گھٹنے ٹیک دیئے شاداپ خان کے تین شکار بیٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم شروع کر دی پارٹی کے افیشل ہینڈل سے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں دوہرے میار کا الزام بیٹی آئی کا عدلیہ اور معزز جج کے خلاف بد تہذیب زبان کا استعمال چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر منافقت کا الزام بھی لگا دیا گیا مضموم مہم پاکستان سمیت امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ملکوں سے چلائی جانے لگی مہنگی بجلی نامنظور عوام بڑک اٹھے دل جلنے کے بعد بل جلا کر غصے کا اظہار کرتے رہے کراچی، راولپنڈی، پشاور، مہتجاج، لاہور میں تاجر برادری نے شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دی سرگودہ میں مظاہرین کا بل ادا نہ کرنے کا اعلان مجھناوالا، حافظ آباد، علا گنگ اور توبا ٹیکسنگ میں بھی مظاہرے سڑکیں بلوک کر کے نعرے بازی کی گئی اضافی ٹیکس مطالبات عوامی غموں غصہ اور احتجاج رنگ لے آیا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس سے پہلے بڑا فیصلہ ڈسکوز افسران کی مفت بجلی ختم ہوگی ڈسکوز ملازمین کو بجلی کے بلوں میں ریائت دی جا رہی تھی جسے ختم کرنے جا رہے ہیں نگران وزیر اطلاق مقتضا سولنگی اور سیکرٹی پاور ڈویزن کی موڈیا بریفیں بھاری بھرکم بل کیوں آئے 24 نیوز وجوہات سامنے لے آیا بابڈا دیگر اداروں کو 36 کروڑ مقت یونٹس عوام کے بلوں بھر بھاری 24 کروڑ کی آبادی میں چند سو افسران کی موجیں پاور ڈویزن لائن لاؤسز اور بجلی چوری روکنے میں مکمل ناکام مہنگی بجلی کی وجہ روپے کی بے قدری بھی ہے آئی پی بیس کے ساتھ مہنگے موہدے کپیسٹی پیمنٹ بھی بجا قرار آمدنی اٹھنی خرچہ روپے زندگی امتحان بن گئی آٹا چینی چاول دالیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر غریب کے لیے کچن چلانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ٹوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کوئی ریلیف نہیں چینی ایک سو چھالیس روپے کلو میں بھی دستیاب نہیں اوپن مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے دام آسمان کو چھو رہی اٹک جیل میں بانی پی ٹی آئی سے سائفر کیس میں تفتیش شہفائیے کی ٹیم نے ایک گھنٹے تک پوچھ کچھ کی بانی پی ٹی آئی سے سائفر گم ہونے پر سوال کیے شاہ محمود قریشی اس مقدمے میں گرفتار سائفر کو جلسوں میں دکھانا بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی مجرم پارٹی ثابت ہو سکتی ہے صدر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خطر کی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کے لیے چار کیس مسائل کھڑے کر سکتے ہیں تو شخانہ، سائفر، منی لانڈرنگ اور نو مئی کا کیس شامل ہے نو مئی سب سے خطرناک کیس ہے ساٹھ فیصد الیکٹیبلز ہمارے ساتھ ہیں ملکی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی، فباد چودری، حمد اثر سمیت متعدد رہنموں پر مقدمہ درج ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی شروع کر دی مسرد جمشید، قاسم سوری، عمر سرفراس چیما علی زیدی، آزم سواتی کا نام بھی شامل قرفتاری کے لیے ٹی میں بن گئے عام انتخابات کب ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری الیکشن کمیشن سے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا وفت 28 اگست پر ملاقات کرے گا الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی سے مشاورت کے لیے انتیس اگستو سابق صدر عاصف زرداری کو بھی بلایا ہے پچھلے سال پچاس لاکھ بیل کارٹن ہوئی تھی اس سال چھے مہینے وزیر اعلیٰ پنجاب موسیل نکوی صاحب نے محنت کی اور اس کا ریزلٹ سامنے ہے کہ صرف چھے مہینے کی محنت سے ایک کروڑ پچیس لاکھ پچاس لاکھ گھٹری سے کتنی بڑی ایک کروڑ پچیس لاکھ چھے مہینے ابھی نہیں ہوئے میں ایکسپیک کر رہا ہوں میں نے نہ صرف ڈیجیٹالائزیشن کرنی ہے بلکہ پورے نظام کو فرم کارٹن ٹو ریٹیل اس کو سسٹم میں لے کے آنا ہے اس کامرس میں تاکہ ملک کا ریونیو بھی ایک ایک پیسہ وہ ملک کے ریونیو میں بھی شامل ہو نگران وفاقی وزیر سرنت و تجارت گوہر اجاز کی وزیر اعلیٰ موسیل نکوی کی کاریخ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زبردست کام کیا موسیل نکوی کی کوششوں سے روانسہ آئے کپاس کی ایک کروڑ پچیس لاکھ گانٹیں متوقع ہیں سرنتکاروں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کا فرض ہے سرنتکاروں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا موسیل نکوی کا قصور میں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال کا دورہ امرجنسی اور مختلف وارڈز کا معینہ میرزیوں کے لیے طبی سہولتوں کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے مریضوں اور تیمارداروں سے مفتد ویات کے فراہمی سے مطالب بھی پوچھا اسپتال کی پاکنگ میں اوبر چارجنگ کی شکایات پر ریمیس کو فوری ازالے کا حکم بھارت نے پھر دریا سطلج میں پانی چھوڑ دیا ریلا گنڈا سنگھ والا میں داخل مختلف مقامات پر حفاظتی بند چھوڑ گئے پانی کی بیرہم موجوں نے بھاولنگر، حاصل پور، ویہاڑی اور لڈن میں کئی گھر اجار دیئے رابطہ سڑکیں زیرہ آبانے سے زمینی رابطے منفتہ عارف والا اور چشتیاں میں بھی دریا سطلج کی تباہ کاریاں پاک پوجھ کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں خواتین سے جنسی درندگی کے واقعات میں اضافہ لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ خواتین زیادتی کا نشانہ بنی سندر میں نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی سے زیادتی کی گئی اسلامپورا، شادرہ ٹاؤن، گانہ، کوٹ لکپت میں خواتین بد اخلافی کا نشانہ بنی موڈی ایک بار پھر بھارتیوں کے لیے شربندگی کا باعث بھارتی وزیراعظم کیا صاحب پر چین سوار جنوبی افریکہ کی صدر سے کہتے رہے ہم جنوبی چین پر اترنے میں کامیاب ہو گئے صادر نے ٹوک کر کہا کہ چندریان چین نہیں چاند پر اترا ہے موڈی کے بدلتے تاثرات کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے اور قصور میں حضرت بابا بلے شاہر احمد اللہ علیہ کے ارس کی تین روزہ تقریبات کا آخری روز ملک بھر سے زائرین کیامت جاری